نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے شنل ڈیفنس نالش میں دوستو ایک بہت ہی بڑی خوش خبری واقعی میں آج ہمارے دیس کے ڈی آئی ڈیو نے ایک پھر بہت ہی بڑا کمال کر کے دکھایا ہے ایک مثائل کا ہوا سفلتہ پوربک پر اچھڑ دوستو اگر دیکھا جائے گا تو ہمیں اس پرکار کے ہتھیار کی بہت ہی زیادہ جنورت بھی تھی اور یہ خاص کر چائنہ کے خلاب بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوگا وہ کیسے اس ویڈیو میں آپ کو ابھی سارا کچھ میں کلیر کرا دوں گا کونسی مثائل کا پریچھڑ ہوا بس ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آ رہا ہو تو نیچے ریٹ کلائے کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے فٹو وٹ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پہ پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور دوستو اگر آپ ہم سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپٹن میں میں آپ لوگ کو انشٹاگرام کی لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ میں فالو کر کے میسیج کر سکتے ہو میں آپ کے ہر ایک میسیج کا جباب دوں گا تو دوستو چلیے پہلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور بات کرتے ہیں کہ آخر کون سی مسائل کا پرچھڑ ہوا تو دوستو یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک اور ایڈوانس مسائل ڈیفنس سسٹم کا پرچھڑ ہوا ابھی آپ کہو گے کہ آپ نے مسائل کے بارے میں بتایا اب آپ مسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بتا رہے ہو تو دوستو یہ جو مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اس میں جو مسائلیں لگی ہیں وہ ہے استراب فیملی کی مسائل جہاں دوستو استراب مسائل لگائی گئی ہے اور اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا نام ہے VLSR SAM مسائل ڈیفنس سسٹم دوستو یہاں پر اس مسائل ڈیفنس سسٹم کا بھارتی ہیں سائنٹیشٹوں نے ٹیسٹ کیا ہے اور ہمارے رچھا منتری راجنات سنگھ جوارہ ڈالی گئی اس فوٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر دوستو VLSR SAM مسائل ڈیفنس سسٹم کا سفلتہ پوروک پریچھڑ ہو چکا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں جو مسائل لگی ہے وہ اسرہ مسائل لگی ہے اب اگر اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی رینج کی بات کریں تو یہاں پر اوفیسیل اس مسائل ڈیفنس سسٹم کو 15 کلومیٹر بتایا جاتا ہے لیکن دوستو اس مسائل ڈیفنس سسٹم کی جو رینج ہے وہ 20 کلومیٹر سے لے کے 30 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور ایک سوٹ رینج مسائل ڈیفنس سسٹم ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ایڈوانس اور کتنا سٹیک حملہ کرنے والا ہوگا کیونکہ جتنے بھی سوٹ رینج کے مسائل ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں وہ پن پوائنٹ پر حملہ کرنے میں بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کی ایکیوریسی بہت ہی تگڑی ہوتی ہے یہ مسائل ڈیفنس سسٹم برا کے کو ریپلیس کر کے بھارتی نو سینہ میں اپنی جگہ بناے گا واقعے میں کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا بھارتی نو سینہ میں جتنے مسائل ڈیفنس سسٹم چاہیے اتنے ابھی مسائل ڈیفنس سسٹم ہے نہیں لیکن دوستو آپ کو میں بتا دوں دھیرے دھیرے بھارت خود کے اپنے مسائل ڈیفنس سسٹم کو بھارتی نو سینہ ہو یا پھر بھارتی تھل سینہ ہو کہیں پر بھی ہتھیار تینات کر رہی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑی اچھیومنٹ میرے حساب سے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت کو اسی طریقے سے اپنے دیس میں مسائل ڈیفنس سسٹم تیار کرنے چاہیے یا پھر کسی دوسرے دیس سے خریدنا چاہیے نیچے کمنٹس باکس میں جائیے کمنٹس کیجئے اور ویڈیو سماعت کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لوگوں ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا وٹن ہے جائیے فٹن وٹ چینل کو گھلی جیے سبسکرائب اور ویل ایکن پر پسکر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت